السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مہو نسیم اختر مرادوادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی مرگے کا پوٹا کھانا کچھ جگہ پر اس کو پوٹا کہتے ہیں اور کچھ جگہ پر اس کو کہتے ہیں مرگے کی پتھری یہ کھانا جائز ہے یا نہیں آئیے بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں حضرات مرگے کا جو پوٹا ہوتا ہے اس پوٹے کو کھانا جائز ہے علماء دین مفتیان شرعمتین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مرگے کا پوٹا کھانا جائز ہے لیکن اس میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ پوٹے کے اندر ایک جہاں پیلے رنگ کی ایک جلی ہوتی ہے اس جلی کے اوپر جو ہے وہ اس کی گندگی بھری رہتی ہے تو اس کی گندگی نکال کر کے اور اس جلی کو ہٹا دیا جائے پیلی والی جلی کو ہٹا دیا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اس پوٹے کے اور اس گندگی کے بیچ میں ہائد رہتی ہے وہ اس کا اثر اس پوٹے تک نہیں جانے دیتی ہے تو آپ جب پوٹا استعمال کریں تو پوٹے کی صاف صفائی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پیلی والی جلی کو بلکل اتار دیں اور اس کو اتارنے کے بعد میں پوٹا کھانا یہ بلکل جائز ہے اگر کسی کا دل نہیں چاہتا ہے تو وہ نہ کھائے کسی کے دل کی وجہ سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدلے گا کیوں بہت سارے لوگ پوٹا نہیں کھاتے ان کا دل نہیں کرتا کھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پوٹا نہیں کھانا چاہیے یہ کھانا غلط ہے اس کے اندر گندگی رہتی ہے اگر ان کا دل نہیں کرتا ہے تو وہ پوٹا نہ کھائیں لیکن یہ نہ کہیں کہ پوٹا کھانا جائز نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوٹا کھانا جائز ہے آپ اس کی جلی کو اتار دیں اور اس کے بعد آپ کوٹ اپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم